بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آواز کے دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو نوول ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے خوف اور دہشت پر دوبی ہوئی کہانی سہر زادہ مصنفہ وجیہ سہر ہیں اور یہ اس کا پارٹ نمبر ٹیو ہے سیالکوڑ کے چک نمبر بتیس میں پہنچ کر انہوں نے شاہ ولی کی حویلی میں حاضری دی شاہ ولی کی حویلی اس کے مریدوں اور سائلوں سے بھری ہوئی تھی ان کی عزت و تقریم کی انتہا دیکھ کر ذرکہ بھی زمین پر بچھی ہوئی صف میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئی وہ بزرگ آنکھیں بند کیے سر کو جھکائے نیچے بیٹھے تھے جب کوئی سائل آ کر انہیں اپنا مسئلہ بیان کرتا تو وہ اسی انداز میں اس کی پریشانی سنتے اور پھر کچھ دیر بعد وہ آنکھیں کھولتے اور اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرتے کافی دیر کے بعد ذرکہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کے قریب بیٹھ گئی ذرکہ نے انہیں اپنا مسئلہ بیان کیا وہ آنکھیں بند کیے ذرکہ کی بات سنتے رہے جب ذرکہ نے اپنی بات مکمل کر لی تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور نہائیت دھیمے انداز میں کلام کیا تمہارا مسئلہ میں نے سن لیا ہے اس کے بارے میں آج رات میں عمل کروں گا کل صبح فجر کے وقت میرے پاس آنا اس وقت میں اکیلا ہوتا ہوں انشاءاللہ تمہیں اس عورت کے متعلق ضرور علم ہو جائے گا ایسے عمل پہ چیدہ ہوتے ہیں ان میں آسیبوں کا دخل ہوتا ہے اس لیے صبح فجر کے وقت آنا ذرکہ نے ان کی یہ بات سنی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں خدا آپ کو اور عزت دے آپ نے میرا مان رکھ لیا بس آپ یہ بھی دعا کیجئے گا کہ میں اپنے خدا کیاگے اور زیب کے آگے سرخرو ہو سکو یہ کہہ کر ذرکہ عزت و احترام بجا لاتے ہوئے الٹے قدموں وہاں سے پاہر آ گئی ذرکہ اور اس کی ملازمہ رات بھر کے لیے اس گاؤں میں ہی ٹھہر گئی اور پھر جو ہی فجر کا وقت ہوا وہ دونوں حویلی کی طرف چل دیں حویلی میں تاخل ہونے کے بعد وہ دونوں ایک ہال نما کمرے میں تاخل ہوئی صبح کی دھیمی دھیمی روشنی اس ہال نما کمرے میں تقریباً اندھیرہ ہی تھا کمرے کے نصفے سے میں ایک طرف کتار میں دیئے جل رہے تھے جس کے باعث اس اسے میں دھیمی دھیمی سی روشنی تھی تھوڑے ہی فاصلے پر بابا شاہ ولی اللہ سے جھکائے بیٹھے ہوئے تھے ذرکہ اور اس کی ملازمہ ان کے قریب آ گئیں تو انہوں نے آنکھیں کھولے بغیر دھیمے انداز میں کہا بیٹھ جاؤ ذرکہ اور ملازمہ زمین پر ان کے قریب بیٹھ گئیں بابا شاہ ولی نے ذرکہ کی طرف دیکھا تو ذرکہ نے بے چینی سے پوچھا کچھ علم ہوا بابا جی صبر کرو بیٹی جو کچھ میرے علم میں آیا ہے وہ میں تمہیں بیان کروں گا باقی ہمارا مشکل کشاہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے دل کی گہرائیوں سے اس سے دعا کرو وہ تمہارے دل کی ہر مراد پوری کرے گا بابا جی اس ساتھ کے سہارے پر ہی تو یہ کھٹن جنگی گزار رہی آپ بتائیں کہ آپ کے علم میں کیا آیا ہے بابا شاہ ولی نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر سر کو جھکاتے ہوئے کہنے لگے ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے اپنے علم کو بار بار دوہرانا پڑا لیکن ہر بار ایک عجیب سی بات سامنے آئی میں نے اپنے عمل کی طاقت سے اپنے موقع کے ذریعے جب بھی سائم تک پہنچنے کی کوشش کی تو میرا عمل ایک مقام پر پہنچ کر رکھ جاتا ہے اور اس مقام پر میرے موقع کو کسی عورت کا کوئی وجود دکھائی نہیں دیا یوں لگتا ہے جیسے اس مقام سے آگے کوئی بہت بڑی طاقت ہے جس پر میرا کوئی عمل اثر نہیں کر رہا لیکن اس سارے معامل میں ایک عجیب بات آیا ہوتی ہے میں نے اپنے عمل کو بار بار دھوہرایا جس مقام پر میرا عمل رکھتا ہے وہاں ایک تین ماہ کا بچہ ہے جب میں نے ہر بار اپنے عمل کے نتیجے میں اس بچے کی صورت کو ہی پایا تو میرے ذہن کا جھکاؤ اس بچے کی طرف ہو گیا میں نے اس کے متعلق جاننے کے لیے اس پر عمل کیا اس عمل کے نتیجے میں ایک ایسی بات کا علم ہوا ہے کہ تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی وہ بچہ زیب اور سائم کی اولاد ہے تمہاری جائداد کا وارث ہے وہ تمہارے شہر کا نام زدہ رکھے گا یہ بات سنتے ہی ذرکہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی وہ خوشی کے مارے اپنے آپ میں نہ رہی بابا جی کچھ بھی کریں اب تو اس کے پاس ہمارا وارث بھی ہے آپ کو نہیں معلوم میں اور زیب کتنا تڑپے ہیں اس خوشی کے لیے مجھے تو آپ کی بات کی بلکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ کا علم اس عورت تک کیوں نہیں پہنچ رہا تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتی بس اتنا سمجھ لو کہ جو چیز ہمارے عمل کو مشکل لگے ہم اس سے پیچھے ہڑ جاتے ہیں روحانی طاقتوں کا سنبھال کیا چیز ہے یہ تم نہیں جان سکتی ان میں غفلت انسانی خون مانگتی ہے تم اس بچے تک رسائی خود سے کبھی حاصل نہیں کر سکتی میں نے اس بچے کی تمہارے گھر تک رسائی کا جو حساب نکالا ہے اس کے مطابق تمہیں ایک لمبہ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا آج سے ٹھیک بیس سال بعد وہ لڑکا خود تمہاری حویلی چل کر آئے گا اس بچے کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر پنجے کا نشان ہے اور نام روحیل ہے یاد رکھنا اگر اس عرصے سے پہلے تم نے اس بچے کو ڈھوننے کی کوشش کی تو بہت خسارہ اٹھاؤ گی تم سائم اور اس بچے کو فی الحال بھول جاؤ بس انتظار کرو وقت تمہیں تمہاری خوشیاں ضرور لٹا دے گا بس یہ ہے کہ ان خوشیوں کے ملنے سے پہلے کی مدد بہت کھٹن ہے بہت آزمائشیں ہیں لیکن وہ خدا کی ذات تجھے سب کچھ دے گی بس تو اپنے گھر جا اور صبر کر خدا کی عبادت کر اور پور امید ہو کے انتظار کر بابا شاہ ولی کی باتیں سن کر زرکا کو یوں لگا جیسے اس کی بے مقصد زندگی نے کسی منزل کا تائین کر لیا ہو وہ دل میں صبر کا خزانہ بھر کے وہاں سے چل دی وقت کے دھارے نے چھ سال سمیٹ لیے لیکن زرکا کے سونے گھر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پھر ایک روز زرکا کی تنہائیوں میں تبدیلی ایک بری خبر کے روپ میں آئی زرکا کی چھوٹی بہن رکسانہ کے شہر کا انتقال ہو گیا زرکا نے اپنی اس چھوٹی بہن کو اور اس کے دو بچوں سمیت اپنے پاس بلا لیا بڑی بیٹی تھی جس کی عمر پانچ سال تھی اور نام اکسا تھا اس سے دو سال چھوٹا بھائی تھا ارسلان زرکا کے گھر آئے تو جیسے زرکا کے گھر کی ساری ویرانی رونک میں تبدیل ہو گئی زرکا لمحہ بلمحہ مرنے سے بچ گئی وقت کی ایک قربناک مسافت بچوں کے کہکھون کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں کپ کٹ گئی اسے محسوس بھی نہ ہوا بس ایک آس اور امید نے اس کے دل میں اجالہ کر رکھا تھا کہ ایک روز اس کا روحیل خود چل کر اس حویلی میں آئے گا منمیز آس کی خوشی تھی اور باہر بہن اور بچوں کا پیار ان خوبصورت سہاروں کے ساتھ دس سال مزید گزر گئے اکسہ کی عمر پندرہ برس ہو گئی اور ارسل تیرہ برس ارسل پڑھائی سے دل چوراتا تھا جبکہ اکسہ انتہائی لائک لڑکی تھی وہ ہر دفعہ ٹاپ کرتی اکسہ کی اس قابلیت کو دیکھتے ہوئے زرکا نے اسے میٹرک کے بعد عالی تعلیم کے لئے لندن میں جوا دیا جبکہ ارسلان ان کے پاس پاکستان میں ہی رہا زندگی کے ان ہنگاموں نے زرکا کو یادوں کی راک کا حصہ بننے نہیں دیا اکسہ اور ارسلان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ وہ اپنے بہت سے غم بھول گئی ماضی کی تمام یادوں کو اس نے اپنی زندگی کے احساسے کے طور پر دل میں محفوظ کر رکھا تھا روحیل کا انتظار اس کی رگوں میں سرائیت کر چکا تھا اسے اپنے خدا پر بھروسہ تھا کہ ایک دن اس کو روحیل ضرور آئے گا اکسہ ہر سال پاکستان ان سے ملنے آ جایا کرتی تھی اور اس کی اپنی تعلیم مصروفیات میں چار سال گزر گئے وہ چوتھے سال پاکستان نہیں آئی اس کی تعلیم مزید فریک ہو گئی اس نے اپنی والدہ اور زرکا سے رابطہ کیا کہ اب وہ پاکستان اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی آ سکے گی جب وہ ایک اچھی سائیکولوجسٹ بن جائے گی زرکا اور رخصانہ کو اکسہ کی اس قابلیت پر فخر تھا وہ ہمیشہ اس کی کامیابی کے لیے دعا گو رہتی اکسہ کا دل بھی اس کے ذہن کی طرح بہت وسیع تھا وہ محبت کے جذبے سے سرشار تھی وہ ہمیشہ ہی سے دوسروں کے دکھ درد کو شدت سے محسوس کرتی اس لیے اس نے اپنی تعلیم کے لیے نفسیات کا انتخاب کیا تھا ایک سال مزید گزر گیا اب اکسہ کے آنے میں صرف ایک سال باقی رہ گیا تھا سمجھ ہی ماں بعد وہ اگلا سال چڑھا تو سب گھر والوں کی بے چینی انتہا کو پہنچ گئی لیکن اس سال ذرکا کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنے آپ بھی میں نہ رہی تھی وہ دو دن رات سجدے میں گری رہتی اسے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی یہ سال وہ سال تھا جس سے اس کی زندگی کی ایک ایک کڑی جڑی تھی جس سے امیدیں وابستہ کر کے وہ اپنے سارے غم بھول گئی تھی یہ وہ سال تھا جس میں بابا شاہ ولی کے کہنے کے مطابق روحیل نے آنا تھا لوگ ذرکا کی اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اس کی بہن رکسانہ اور اس کی اولاد بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن ذرکا کی ہر سانس اس امید سے بندی تھی جو جو مہینے گزرتے گئے ذرکا کی بے چینی بڑھتی گئی انتظار میں اس کی حالت غیر ہو گئی رکسانہ اس کی حالت پر ہمیشہ ترس ہی کھاتی اور اسے بار بر سمجھاتی لیکن ذرکا کا یقین اتنا پختا تھا جتنے کہ اس کے جذبے زندگی کے اینی دلاسوں میں کئی اور مہینے گزر گئے ذرکا کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو لیکن خوشی کی ایک چلک نے اس کے غم کی شدت کو کچھ کم کر دیا اکسہ نے فائنل ایئر میں عالی کامیابی حاصل کی اور وہ اسی اکتوبر کے مہینے کی سولہ تاریخ کو مستقل پاکستان آ رہی تھی خوشی کی اس خبر پر ذرکا نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اکسہ کی آمد کی خوشی میں بہت پہلے سے ہی حویلی کو سجانا شروع کر دیا کچھ ہی دنوں کے بعد سولہ اکتوبر کو جب اکسہ کی فلائٹ تھی گھر کا ہر فرد خوشی میں سرشار تھا پوری حویلی میں رنگا رنگ خانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی بھائی سارے کام جلدی جلدی کرو ارسلان اکسہ کو لے کر پہنچنے ہی والا ہوگا ذرکا ملازموں پر چل آ رہی تھی کہ باہر ارسلان کی گاڑی ہورن کا شور مچاتی ہوئی رکی سب لوگ خوشیوں بھرے جذبے لیے گیٹ کی طرف لپ گئے اکسہ گاڑی سے باہے نکلی تو اپنے آپ کو اتنی محبتوں میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھرائی وہ آگے بڑھ کر ذرکا سے لپٹ گئی ذرکا نے اکسہ کو گلے لگا لیا تو اس کے ممتہ سے بیچائن دل کو جسے سکون مل گیا اس نے اپنی بھیگی ہوئی نگاہوں سے اکسہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی پیشانی جومی پھر اکسہ رکسانہ کی طرف بڑھی رکسانہ امتہائی سادہ عورت تھی خوشی کے مارے پوٹ پوٹ کے رونے لگی اکسہ اتنا عرصہ اپنے ملک سے باہر رہی لیکن مغرب تہبزیب اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی اس کا ہر طرز عمل اپنے ملک کے کلچر سے وابستہ تھا وہ سادہ لوگ اور سابر لڑکی تھی اپنے ملک مستقل آنے پر وہ انتہا سے زیادہ خوش تھی رات گئے تک وہ لوگ باتیں کرتے رہے اتنے مزہدار پاکستانی کھانوں کے لیے تو میں ترستی رہتی تھی آج امی اور آنٹی نے تو کمال کا کھانا پکایا بھئی کمال کا کیسے نہ ہوتا اتنی چاہ سے جو پکایا تھا رخصانہ نے اکسہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو اکسہ نے مسکراتے ہوئے ان کے کندے پر سر رکھ دیا پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ یخلخت سنجیدہ ہو گئی وہ ذرقہ کی مسلسل دیکھ رہی تھی آخر اس کے دل کی بات زبان پر آ گئی امی آنٹی زرقہ کیا بیمار ہو گئی تھی ان کی صحت اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے اکسہ کے سوال پر زرقہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا لیکن رخصانہ چھپ نہ رہ سکی وہ ترش روئی سے بولی ان کا دل و دماغ ابھی تک اسی وہم کا شکار ہے ان کا بیٹا ایک دن ضرور آئے گا جسے انہوں نے دیکھا تک نہیں رخصانہ کے اس بات پر اکسہ نے ترچی نظر سے زرقہ کی طرف دیکھا اور بہت دال امانہ سے انداز میں بولی امی یہ بات تو نفسیات بھی کہتی ہے کہ جس چیز کا یقین دل و دماغ دونوں کو ہو وہ لاوشوری طور پر اس چیز کا انتظار بھی ہو تو دنیا میں کہیں نہ کہیں اس چیز کا وجود ضرور ہوتا ہے آنٹی زرقہ کا پختہ یقین اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے اور آنٹی کے سچے جذبوں کی کیچ اسے یہاں تک ضرور لائے گی یہ کہہ کر اکسہ زرقہ سے لپٹ گئی اور اس کے آنسوں کو اپنے دامن میں چھپایا اکسہ کی وجہ سے پورے ایک ہفتے تک گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا گھر میں ایک گہمہ گہمی سی رہی اکسہ نے اپنا کمرہ بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کروایا ہویلی کے گملوں سے بھرے خوبصورت سہن کے ایک طرف ایک چھوٹی سی سیڑھی انتہائی خوبصورت پوشن کی طرف جاتی تھی جو ایک وسیع اور خوبصورت کمرے پر مشتمل تھی اس کمرے کی تھوڑے فاصلے پر ایک کرل لگی ہوئی تھی جو خوبصورت پھولدار بیلوں سے بھری ہوئی تھی وہ سارا حصہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا تھا اکسہ اکثر سوچتی کہ اس کمرے کی لوکیشن کتنی خوبصورت ہے لیکن وہ ہمیشہ اس پر تالہ ہی دیکھتی ایک روز زرکا ملازمہ کو لے کر اس کمرے کی طرف بڑھی غالباً وہ اس کمرے کی صفائی کروانا چاہتی تھی اکسہ نے یہ دیکھا تو وہ تجسس زرکا کے پیچھے پیچھے چل دی زرکا نے کمرے کا تالہ کھولا تو اکسہ نے کندھے اچ گئے آج تو میں یہ کمرہ ضرور دیکھوں گی زرکا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ کمرہ انتہائی شاندار انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اس کی ہچیز انتہائی قیمتی اور نایاب تھی کسی بھی چیز پر گرد کا ایک ذرہ تک نہ تھا اکسہ نے حیرت سے پوچھا آنٹی یہ کمرہ ابھی اکسہ کا سوال ادھورہ تھا کہ زرکا کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے یہ کمرہ میں نے روحیل کے لیے ڈیکوریٹ کیا ہے ہر ہفتے میں اس کی صفائی کروا دیتی ہوں زرکا کی یہ بات سن کر اکسہ خاموش ہو گئی جیسے اس کے پاس وہ الفاظ ہی نہ ہو جس سے وہ زرکا کو دلازہ دے سکے وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی اگلے روز زرکا فجر کی ازان کی آواز پر نین سے بیدار ہوئی اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ لون میں چلی گئی زرکا کے دل کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ لون کی گھاس پر چپ چاپ بیٹھ گئی اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں بیٹھی رہے کچھ دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی صبح کی تھنڈی تھنڈی روشنی آہستہ آہستہ پھین لے لگی زرکا اپنی کسی سوچ میں گھم تھی کہ اچانک لون میں لگے ایک درخت کی شاخیں اس طرح جھون لے لگی جیسے کوئی تیز دوفان آ گیا ہو اس آواز سے زرکا چونک سی گئی کیونکہ ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا موسم میں انتہائی تھنڈک تھی لیکن ہوا نہیں چل رہی تھی ہر طرف دھون چھائی ہوئی تھی زرکا نے تصور کیا کہ درختوں کی شاخوں کے بیچ شاید کوئی جانور ہے جو بے چینی میں ساری شاخوں کو ہلا رہا ہے زرکا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس درخت میں سے پروں کے پھر پڑھانے کی آواز آئی زرکا کی نظر اس درخت پر ہی ٹھہر گئی زرکا ایک خاردار پودے کے قریب پھڑی تھی تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوبصورت شاہین اڑا اور زرکا کے قریب اس خاردار پودے پر آ کر بیٹھ گیا وہ شاہین اس قدر خوبصورت تھا کہ زرکا اس کی خوبصورتی میں گم ہو گئی وہ اپنی گردن اچھکائے زرکا کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے زرکا نے ہی پالا ہو لیکن اتنی خوبصورتی کے باوجود اس کی انداز میں ایک وحشت تھی جیسے وہ جب چاہے کسی کی آنکھیں نکال لے گا زرکا کو اس پر پیار بھی آ رہا تھا اور ایک انجانہ سا ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا زرکا نے حوصلہ کر کے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس سے پہلے کہ زرکا اسے چوتی وہ اپنی جگہ سے اڑا اور انتہائی شہانہ انداز میں پرواز کرتا ہوا آسمان کی وسطوں میں کھو گیا زرکا اپنی جگہ پر کھڑی اسے دیکھتی ہی رہ گئی صبح کے اس تنہا کے آغاز کے بعد نہ جانے کیوں زرکا کی طبیعت میں ایک پیچائنی سے آ گئی اس شاہین کا تصور اس کی نگاہوں میں ٹھہر سا گیا اتنا معمولی سا واقعہ اس کے لئے خاص اہمیت کیسے اختیار کر گیا یہ وہ خود بھی جان نہیں پا رہی تھی سارا دن آسمان پر گھنے بادل چھائے رہے لیکن جب دن کا روپ رات کی سیاہی میں بدل گیا تو یہ گھنے بادل ایک خوفناک طوفان کے روپ میں برسنے لگے اسی اثنان میں بجلی چلی گئی بجلی کے جاتے ہی پوری ہویلی میں سوئی گیس کے دھیمے دھیمے بلب روشن ہو گئے وہ دھیمی روشنی تھوڑے فاصلے تک ہی پہنچ رہی تھی تقریباً آدھی ہویلی اندھیرے میں ہی دوبی ہوئی تھی آسمانی بجلی ایک خوفناک لشکارے کے ساتھ ایک پر پوری ہویلی کو روشن کر دیتی اور پھر ایک دہشتناک قڑک کے ساتھ ہر طرف خوف و حراز پھیلا دیتی اکسہ دروازے کی چوکٹ پر کھڑی اس خوفناک موسم کو انجوائے کر رہی تھی جبکہ زرکا انتہائی گھبراہر میں ٹی وی لاؤنج کے سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اکسہ یہاں آ کر بیٹھ جاؤ بہت خراب موسم ہے زرکا نے اکسہ کو بلایا آنٹی ابھی آتی ہوں بس تھوڑی دیر اور رقصانہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی سوئی گیس کے بلکوی روشنی آدھے ٹی وی لاؤنج تک پھیلی ہوئی تھی ٹی وی لاؤنج کے نصف حصے پر رکھے گے سوفے پر قدر اندھیرہ تھا کچھ دیر کے بعد ٹی وی لاؤنج کے دروازے سے قدموں کی آواز ابری جیسے کوئی دروازے سے اندر داخل ہوا ہو پھر ان قدموں کی آہد ٹی وی لاؤنج کے نصف حصے میں آ کر رک گئی جہاں قدر اندھیرہ تھا زرکا نے سوچا کہ اکسہ کمرے میں آئی ہے وہ ہسکر بوڑی بہت موڑی ہے یہ لڑکی اب ہندھیرے میں بیٹھ گئی اب یہ فکر زرکا کی زبان سے نکلے ہی تھے کہ لائٹ آگئی لائٹ کے آتے ہی زرکا اور رکسانہ چونک کر رہ گئی ان کے سامنے زبر دست قد و قامت کا ایک وجیہ نوجوان کھڑا تھا گورے رنگ کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی پرکشش نین و نقش کا مالک تھا رکسانہ گریدار آواز میں بولی کون ہوں تم رکسانہ کی ایک آواز پر حویلی کے گنمین انہیں چاروں طرف سے اس نوجوان کو گھیل لیا لیکن وہ لڑکا اس طرح خود اعتمادی سے کھڑا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں کھڑا ہو لیکن زرکا کی کیفیت عجیب تھی اس لڑکے کے کمرے میں اس طرح پا کر پہلے تو زرکا چونگ گئی لیکن جب اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہیں اس لڑکے کے چہرے پر ٹھہر سکیں اس کے نین و نقش زیب کے نین و نقش سے بہت مشابہ تھے اسلحہ سے لیس کئی گنمین اسے جھنجوڑ رہے تھے لیکن وہ ایک پتھر کی طرح اپنی جگہ چامت تھا ان آدمیوں کے بھرپور چھٹکوں سے بھی وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا گویا کہ اس ایک انسان میں کئی انسانوں کی طاقت تھی وہ جسامت کے اتوار سے ایک مکمل باڈی بلڈر تھا یہ عجیب سا شور سن کر اکسا بھی وہیں آگئی کوٹی کے کارڈز پاگلوں کی طرح چلا رہے تھے لیکن وہ لڑکا بالکل خاموش تھا آخر ایک آدمی کو شدید غصہ آ گیا اس نے اپنی رائفل اٹھائی اور اس کا دستہ اس لڑکے کے پیٹ میں دے مارا اس لڑکے نے تکلیف سے جھٹکا لیا تو اکسا غصے سے آگے بڑھی بغیر سجانے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے آپ لوگ پیچھے ہٹیں میں پوچھتی ہوں بی بی جی آپ اس کی نزدیک نہ آئیں یہ بہت خطرناک لگ رہا ہے ایک گارٹ نے آگے پڑھتے ہوئے کہا میں نے کہا نا چپ چاپ پیچھے ہٹ جاؤ اکسا کی بات سن کر وہ تین قدم پیچھے سے رکھ گئے اکسا اس لڑکے کی طرف بڑھی تو وہ اس کے کپڑے دیکھ کر تاجب میں آگئی اس کی پینٹ شرٹ اس طرح خوشک تھی جیسے بارش نے اسے چھوا تک نہ ہو اتنی شدید بارش میں تمہارے کپڑے بالکل خوشک ہیں تم اس حویلی تک پہنچے کیسے وہ لڑکا کچھ دیر خاموش رہا لیکن پھر اس نے اپنی زبان کی گرہ کھول دی میں یہاں کیسے پہنچا اس سے آپ کو کیا غرص مجھے ہر حال میں یہاں آنا تھا کوئی چھوڑ گیا ہے مجھے یہاں اس نے کہا تھا کہ میرا اصل گھر یہ ہے کون چھوڑ گیا ہے تمہیں اکسا نے تاجب سے پوچھا میری ماں زرکا نے یہ گفتگو سنی تو وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکے کی طرف پڑھی کیا نام ہے تمہاری ماں کا بتاؤ بیٹا سائم اس لڑکے نے دھیمے سے انداز میں کہا یہ سن کر زرکا تڑپ اٹھی اس کی رگوں میں خوشی کی لہر نے اس کی نگاہیں بھی ہو دی برسوں سے جس کے انتظار میں سسک رہی تھی اس سے سامنے پا کر خوشی سے اس کے ہاتھ پہو کام پنے لگے اس نے آگے پڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس لڑکے کا چہرہ تھام لیا تم روحیل ہو نا یہ کہہ کر زرکا نے اس کا دائیں ہاتھ تھام لیا اور اس کی شرٹ کا کف پیچھے گیا تو یہ دیکھ کر زرکا کی خوشی انتہا کو پہنچ گئی کہ اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر پنجے کا نشان پال جا تھا خوشی کے مارے زرکا کی زبان ہی لڑکڑا گئی یہ میرا پیٹا روحیل ہے جس کے آنے کی امید نے مجھے آج تک زندہ رکھا دیکھو میرے رب نے مجھے میرے سبر کا کیسا بھل دیا اس نے آگے بڑھ کر روحیل کی پیشانی پر بوسا دیا تو اسے یوں محسوس جیسے دنیا بھر کی خوشیاں خدا نے اس کی چھولی میں ڈال دی ہوں رکسانہ اور اکسہ بھی بھرپور خوشی کا اظہار کر رہی تھی ارسل کسی کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا روحیل کا چہرہ اور اس کی نمدار آنکھیں اس بات کی آکاس تھی کہ وہ انتہائی حساس طبیعت کا لڑکا ہے لیکن ممتہ سے بھرپور جذبوں کے جواب میں اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ ابرھا جس سے ذرکا کے دل کو کوئی ڈھارس مل سکے وہ سب کی طرف انجان نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے اتی محبت اس زندگی میں پہلی بار منی ہو یہ سب کچھ دیکھ کر وہ جام اتصا ہو گیا تھا ذرکا نے اپنی بھیگی ہوئی سرخ نگاہوں سے روحیل کی طرف دیکھا میں تیری ماں ہوں بیٹا اپنی زبان سے ایک بار مجھے ماں بھی نہیں کہے گا تو وارث ہے اس گھر کا تجھے کیا پتا تیرے لیے تیری ماں کتنی تڑپی ہے روحیل سے بات کرتے کمزوری سے ذرکا کا سر چکرانے لگا روحیل نے جب ذرکا کی حالت دیکھی تو اس نے اپنے مضبوط بازوں سے ذرکا کو سہارا دیتے ہوئے سوفے پر پٹھا دیا اس وقت روحیل کو ایک دھچکا سا لگا محبت کی اس شدت نے اسے جھنجوڑ کے رکھ دیا وہ سوچ کر کس فسار میں تھا جب کوئی نہیں جانتا تھا لیکن وہ ذرکا کے جذبوں کی گہرائی تک پہنچ چکا تھا وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ ذرکا کی ممتہ اس کے لیے کتنی بیچین ہے وہ سوفے پر ذرکا کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا اب تو میں آ گیا ہوں نا اب کیوں پریشان ہوتی ہے ماں روحیل نے بس اتنا ہی کہا تو ذرکا کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک سی آگئی اکسہ اور رکھسانہ بھی ان دونوں کے قریب آ کر بیٹھ گئی اکسہ روحیل کی ہر بات پر غور کر رہی تھی وہ اس چکر میں ہے کہ روحیل کی کسی بات سے وہ اس کی شخصیت کا اندازہ کر سکے لیکن روحیل نے اپنی کم گوئی میں جیسے بہت کچھ چھپا لیا تھا اکسہ لوگوں کو سٹڈی کرنے میں ماہر تھی لیکن روحیل کو وہ کسی بھی زاویہ سے سمجھ نہیں پا رہی تھی ذرکا نے روحیل کو اس کا کمرہ دکھایا رات کے وقت کھانے کے لیے روحیل نے منع کر دیا اگلے روز پوری حویلی میں کہمہ گہمی کا عالم تھا ہر طرف چہل پہل مچی ہوئی تھی ذرکا نے اپنی نگرانی میں روحیل کے لیے رنگا رنگ کھانے بنوائے پھر اس سے اگلے روز اس نے روحیل کی آمد کی خوشی میں ایک بہت بڑی پارٹی کا احتمام کیا جس میں اس نے روحیل کو بڑے بڑے لوگوں سے متعارف کروایا پارٹی کی رونے کے اپنے عروج پر تھی سب لوگ گپ شپ میں مصروف تھے روحیل بہت دیر تک ذرکا کے ہمراہ لوگوں سے ملتا رہا لیکن اس کی مسکراہت میں ایک اکتاہت تھی مشدی ذہنی تناؤں محسوس کر رہا تھا اس پارٹی میں ارسل بھی موجود تھا وہ اقصہ سے کسی موضوع پر بات کر رہا تھا روحیل کسی بہانے سے لوگوں کی بھیڑ میں سے نکل گیا اور اسی حال میں ایک طرف پڑی ہوئی الگ تھلگ کرسی پر بیٹھ گیا ارسل سے بات کرتے کرتے اقصہ کا دھیان روحیل پر پڑا تو اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے ارسل سے کہا ارسل آؤ روحیل کے پاس چلتے ہیں وہ اس ماحول میں اجنبیت محسوس کر رہا ہے ابھی یہ سب کچھ اس کے لئے بالکل نیا ہے ہم اسے کمپنی دیں گے تو وہ خود ایڈجیسٹ ہو جائے گا اقصہ کس بات پر ارسل نے اکتائی ہوئی شکل بنائی ہیس سو بورنگ میں تو نہیں دے سکتا اسے کمپنی ہاں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی نیا موضوع مل گیا ہے تم ہی گروز سٹڈی ارسل لوگوں کے لئے تمہارا رویہ بہت غلط ہے دوسروں کے درد کو بانٹتا سیکھو اپنے لئے تو ہر ایک جیتا ہے اپنی زندگی کا کوئی ایک حصہ دوسروں کے لئے وقف ہونا چاہیے اقصہ نے بہت دھیمی اسی انداز میں سے سمجھایا پلیس کیٹرڈ اف می یہ کہہ کر ارسل ہستا ہوا وہاں سے چلا گیا اقصہ روحیل کی طرف بڑھی اس نے ایک کرسی اٹھائی اور روحیل کی کرسی کے قریب رکھ لی اقصہ کرسی پر پیٹھ ہوئی گئے لیکن روحیل اپنی کسی سوچ میں اتنا گم تھا کہ اس سے اندازہ تک نہ ہوا کہ کوئی اس کے قریب بیٹھا بھی ہے روحیل کیا سوچ رہے ہو اقصہ نے روحیل کو بلایا تو روحیل نے اپنے خیال سے چونکتے ہوئے کہا آپ کب آئی ابھی آئی ہوں مجھے آپ اس طرح اکیلے کیوں بیٹھے ہو ارسل اور میں بھی یہی تھے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ چاہتے میں کسی کو بھی صحیح طور پر کمپنی نہیں دے سکتا میرے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگ انتہائی بوریت محسوس کرتے آپ نے تو بلکل غیر جسی بات کہتی ہم لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں اور خونی رشتہ تو ان جذبوں کے سہارے ہوتے ہیں جو کسی بناوٹ کے مہموہ تاج نہیں ہوتے ضرورت تو صرف اس عمر کی ہے کہ آپ خود کو یہ سمجھا لیں کہ ہم سب آپ کے اپنے ہیں اقصہ کے ان باتوں میں روحیل کھوز آ گیا پھر اس نے مسکراتے ہوئے اقصہ کی طرف دیکھا آپ بہت پیاری باتیں کرتی ہیں شکر ہے آپ مسکرائے تو ورنہ سب لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ کو مسکرانا آتا ہی نہیں اقصہ نے مسکراتے ہوئے کہا روحیل کے چہرے پر ایک بار پھر انتہائی سنجید گی جا گئے وقت کے ساتھ ساتھ آپ میری باتوں پر حیران ہوں گی تقریبا ہر انسان اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے لیکن میں واحد انسان ہوں جو خود کو کبھی نہیں جان سکا روحیل کی اس بات کو اقصہ کے ذہن نے بہت گہرائی سے لیا وہ کچھ دیر کے لیے خاموچ سی ہو گئی اور نگاہیں جھکا کر سوچنے لگی اس کی اس تھوڑی دیر کی سوچ میں ہی روحیل وہاں سے چلا گیا اس پارٹی کا اتمام ایک بہت بڑے ہوتیل میں کیا گیا تھا رات کے نو بجے ہوئے تھے اور ابھی دور تک پارٹی کے افتتام کا کوئی پروگرام نظر نہیں آ رہا تھا روحیل ہوتیل سے باہر نکلا اس نے اپنی گاز ٹرارٹ کی اور وہاں سے چل دیا اپنی کوٹی پہنچا تو ملازم نے گیٹ کھول دیا روحیل نے کار اندر داخل کی اور اسے لاک کر کے کوٹی کے اندر داخل ہو گیا اور چیڑیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا ادھر پارٹی اپنے عروج پر تھی روحیل کے اس طرح اچانک چلے جانے پر سب لوگ سوال کر رہے تھے ذرکا نے ارسل اور اقصہ سے پوچھا روحیل کہاں گیا ہے آنٹی آپ ایسا کریں گھر فون کر کے معلوم کریں ہو سکتا ہے وہ گھر ہی گیا ہو اقصہ نے کہا ذرکا نے گھر فون کیا تو ملازم نے اسے بتایا کہ ابھی پانچ ونٹ پہلے روحیل صاحب گھر دشریف لائے ہیں ملازم کی یہ بات سن کر ذرکا ارسل سے مخاطب ہوئی ارسل جاؤ روحیل کو سمجھا کر لے آؤ اور گھر میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوگا اچھا ارسل نے ٹھنڈی آپ بھری میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں اقصہ ایسر کی طرف بڑھی اور وہ دونوں وہاں سے چل دیئے وہ دونوں گھر پہنچے تو ارسل نے گاڑی گیٹ کے قریب ہی کھڑی کر دی وہ دونوں گاڑی سے باہر آئے تو ارسل نے گاڑی لاک کر دی اقصہ نے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کے قدم اپنی جگہ منجمت ہو گئے وہ اوپر کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی اس کی نگاہوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت شاہین نہایت شہانہ انداز سے اپنی بھاری بھرکم پروں کے تیز بلیڈوں سے ہوا کو چیرتا ہوا روحیل کی کمرے کی طرف کھڑکی کی طرف بڑھا جو کھلی ہوئی تھی اقصہ میں ساختہ اچھلی وہ دیکھو ارسل کیا ہے ارسل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اوہ وہ تو اندر چلا گیا اقصہ نے اپنے ہاتھ کو جھٹکے ہوئے افسوسناک شکل بنائی ارسل ابھی ابھی ایک انتہائی خوبصورت شاہین روحیل کے کمرے کی کھڑکی میں داخل ہوا ہے اگر وہ واقعی شاہین ہے تو دیکھنا میں اسے کیسے گابو کرتا ہوں ارسل اور اقصہ اسی چیلنج میں تیزی سے کوٹھی میں داخل ہوئے اور برک کی سرط سے روحیل کے کمرے کی طرف بڑھے ان دونوں کے قدموں کی جمبش تیز تھی اس لئے وہ دروازہ کھٹ کھٹائی بغیر روحیل کے کمرے میں داخل ہو گئے لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ تھٹک کے رہ گئے پورے کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا وہاں کوئی نہیں تھا اور کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی شاہین کا بھی نام و نشان تک نہ تھا اقصہ اور ارسل سیڑھیاں اتر کر نچلے پورشن میں آ گئے اور ملازمین سے روحیل کے بارے میں پوچھا ہر ایک نے یہی کہا کہ روحیل صاحب ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے گیٹ کیپر سے پوچھا تو اس نے معذرت کی اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا جناب میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی یہ ہو سکتا ہے روحیل صاحب کہیں باہر گئے ہو لیکن اس کی گاڑی تو یہاں کھڑی ہے ارسل نے غصت سے کہا کیا بتا جناب وہ پیدل گئے ہو اچھا اچھا اپنے آنکھیں کھول کر رکھا کرو ارسل نے صرف مہری سے چوکدار کو جانٹا اور پھر اکسہ کی طرف متوجہ ہوا بھائی وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے چہر قدمی کو دل چاہ رہا ہوگا چلا گیا ہوگا جب دل چاہے گا واپس آ جائے گا چلو واپس چلتے ہیں میں نے میوزیکل پروگرام ارینج کیا ہے اب تک تو سٹارٹ بھی ہو چکا ہوگا ارسل نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا ایک تو مجھے اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی ہم نے اس کے لئے پارٹی ارینج کی ہے اور وہ محصوف نہ جانے کہاں غائب ہیں اچھا نے غصت سے اردگرد دیکھا پھر وہ دونوں وہاں سے چل دئیے جب وہ دونوں ہوتیل پہنچے تو پوری پارٹی میں میوزیک ایک شور برپا تھا وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو زرکا بے چینی سے ان کی رات دیکھ رہی تھی ان دونوں پر زرکا کی نظر پڑی تو وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی روحیل آ گیا ہے اکسہ نے انہیں ساری بات بتا کے تسلی دی آپ تو جانتی ہیں کہ وہ کتنا تنہائی پسند ہے کیسے پور سکون جگہ پر بیٹھا ہوگا آپ وہم نہ کریں ان لوگوں سے فارغ ہو لیں پھر گھر چلتے ہیں آنٹی روحیل کی ایک بات سے مجھے انتاظہ ہوا ہے کہ وہ کسی ذہنی الجھاؤ کا شکار ہے مجھے جب بھی موقع ملا میں اس سے تفصیل سے بات کروں گی اکسہ نے انتہائی ملائم لہجے میں کہا بیٹی تم نے تو اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں پڑی ہیں میرے بیٹے کا کوئی نفسیاتی علاج کرو کہ وہ زندگی کو عام لوگوں کی طرح جینے لگے ذرکا نے بہت امید سے اکسہ کی طرف دیکھا آنٹی میں پوری کوشش کروں گی آپ بے فکر رہیں اکسہ نے ذرکا کو دل آسا دیا کوئی ایک گھنٹے کے بعد پارٹی سے فارغ ہو کر وہ لوگ گھر آ گئے انہیں پوری امید دی کہ روحیل گھر آ گیا ہوگا لیکن جب وہ گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر ذرکا سخت پریشان ہو گئی کہ روحیل گھر موجود نہیں ہے اس صورت حال سے باقی گھر والے بھی سخت پریشان ہوئے کیونکہ روحیل کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے وہ اس شہر سے بالکل نواقف ہے آنٹی آپ پریشان نہ ہوں میں اسے ڈھونڈ کر لاتا ہوں ارسل نے ذرکا کو حسلہ دیا اور اپنی گاڑی نکال کر اسے ڈھونڈے نے نکل پڑا ارسل نے پورا شہر چھان مارا لیکن روحیل کا کوئی پتہ نہ چلا پورے دو گھنٹے کے بعد ارسل پریشانی کی عالم میں گھر لوتا تو اسے اکیلے دیکھ کر ذرکا کی جان مٹھی میں آ گئی کہاں گیا میرا روحیل اس کی چپ تو ہر وقت میرا سینہ چیرتی تھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا میرا لال اپنی بھوڑی ماں کا خیال نہیں ہے اسے ذرکا اپنا سر پکڑ کے رونے لگی اکسہ رکسانہ اس کے قریب بیٹھ گئی آنٹی آپ خدا پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ وہ ضرور آ جائے گا اکسہ نے ذرکا کو تسلی دی ارسل ذرا ایس پی صاحب کا نمبر ملاو ذرکا نے اپنے آسو صاحب کیا ارسل نے نمبر ملا کر موبائل ذرکا کو پکڑا دیا ذرکا نے ایس پی سے سر سریسی بات کی تو ایس پی نے پورے شہر کی ناکہ بندی کرا دی اور ذرکا کو سمجھایا کہ جو ہی روحیل کا کوئی پتہ چلے گا اسے فوراں انطلاع دی جائے گی فیلحال وہ کسی قسم کا کوئی فکر نہ کرے پوری کوٹھی میں تہائی پریشانی کا عالم تھا گھر گھر فرد پریشان تھا ذرکا کی آنسو تو ایک پل بھی نہیں رک رہے تھے لیکن پولیس کو فون کرنے کے بعد اس کے دل کوئی ایک تھارس مل گئی لیکن اڈھارس پیٹ ٹوٹنے لگی جب تھانے سے کئی گھنٹوں بعد بھی کوئی اچھی تلانہ ملی اسی تشنگی کی کیفیت میں فجر کی ازان ہو گئی ذرکا پریشانی سے بالکل نڈھال ہو گئی تھی وہ ڈھیلے سے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی اور نماز کے لیے وضو کیا وضو کرنے کے بعد وہ دو تین قدم چلی تھی کہ یا قدم وہ لرز کے رہ گئی ایک خوفناک کپکبہ ہٹ کے ساتھ اس کے رومٹے کھڑے ہو گئے اسے یوں محسوس ہوا جیسے بڑے بڑے بالوں والا کوئی بڑا آسا جانور اس سے لگ کر گزرا ہے لیکن خوف کی یہ چند سیکنڈوں کی جھلک ذرکا کو ایک بہما سا لگ گئی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا وہ بے اختیار روحیل کی کمرے کی طرف بڑھی اس سے بار بار یہ گمان ہو رہا تھا کہ بالوں والی اس چیز کا رخ روحیل کے کمرے کی طرف تھا روحیل کے کمرے تک جاتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے وہ کسی کا تاکب کر رہی ہو اسی کیفیت میں وہ روحیل کی کمرے تک پہنچی اس نے سہمے سہمے انداز سے دروازے کو جھٹکا دیا تو دروازہ کھٹاک سے کھل گیا وہ دبے دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ یہ اخلقت سن کر ہو کر رہ گئی روحیل اپنے بیٹ پر الٹا لیٹا ہوا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے پیچھلے حزے کو مضبوطی سے ایک گرفت میں لیا ہوا تھا جیسے وہ شدید سردرد کا شکار ہو ذرکہ تھوڑی دیر کے لیے ایسی بدحواز ہوئی کہ خوشی یا غم کا اسے کوئی احساس نہ ہوا وہ چونکر بولی روحیل تم یہاں روحیل پورتی سے اٹھ بیٹھا گویا کہ وہ جاگ رہا تھا وہ کوئی جواب دیئے بغیر وستر سے اترا اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر انتہائی گھمراہت تھی اتفاق سے گھر کے سب لوگ ذرکہ کے پیچھ اس کمرے میں آگئے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیرت سے چونک اٹھے یار میں نے تو تمہارے لیے شہر کا چپا چپا چان مارا تم یہاں کیسے ارسل کی آواز میں غصہ بھی تھا اور حیرت بھی سب لوگوں کی سوال یا نگاہیں دیکھ کر روحیل مزید نروس ہو گیا اس کے چہرے پر ندامت کے ساتھ ساتھ ایسے تاثرات بھی آیا تھے کہ دیسے اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے وہ کافی دیر اپنے سر کو ادھر ادھر جمبش دیتا رہا پھر اپنی کن پٹی پر اپنی انگلیوں کو گردش دیتے ہوئے دھی میں سے انداز میں بولا میرا خود پر بس نہیں ہے مجھے نین میں چلنے کی عادت ہے میں یہاں سے کب گیا اور کب کسی کے لان میں جا کر سو گیا مجھے کچھ علم نہیں البتہ جب میری آنکھ کھلی تو بہت ٹائم ہو چکا تھا میں فوراں گھر کی طرف لوٹا اور گھر کی دیوار پھلان کر اپنے کمرے تک پہنچ گیا آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو روحیل کی یہ بات سن کر اکسا اس کی طرف بڑھی روحیل جانتے ہو سب تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہوئے ہیں اندازہ کرو کہ سب تم سے کتنا پیار کرتے ہیں اگر تم آنٹی کی آنکھوں کی زرخی کا مطلب جان لو ان کے جذبوں کی گہرائی جان لو تو تمہیں معلوم ہو کہ خونی رشتے کیا ہوتے ہیں اکسا کی بات سنتے سنتے روحیل کی آنکھیں بھیگ گئی اس نے جذبات کی شدت میں اپنی بھمویں سکڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر اس کا چہرہ بھیگو گئے وہ بار بار اپنے ہوتوں کو اس طرح بھیجتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہنے ہی پاتا لیکن جب اس نے زرخی کی طرف دیکھا تو سچے جذبوں کی ان گہرائیوں کے آگے وہ چپ نہ رہ سکا اور ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے زرخی کی طرف بڑھا اس نے زرخی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ماں میں اتنے پیار کے قابل نہیں ہوں کسی سے اتنا پیار نہیں کرنا چاہیے کہ اسے کھونے پر انسان جی نہ سکے میں مکمل نہیں ہوں میری ذات کا کوئی حصہ کہیں کھو چکا ہے آپ میرے لئے پریشان نہ ہوا کریں میں جیسا بھی ہوں آپ کا بیٹا ہوں اگر آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی کا ذرہ سا بھی خیال ہے تو خوش رہا کریں زرخی نے روحیل کی یہ بات سنی تو اس نے آگے پڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا خدا میرے بیٹے کو لمبی عمر دے روحیل زرخی کی اس دعا پر پیکی سی مسکرہ ہٹ کے ساتھ پستر پر لیٹ گیا اکسہ نے مسکراتے ہوئے کہا چلو آپ سب اپنا موچ فریش کر لو میں سب کے لئے گرمہ گرم چائے بنا کر لاتی ہوں آنٹی آپ نے ماز پڑھ لیں میں اتنے بھی چائے بنا کر لاتی ہوں فجر کا وقت تھا تقریبا اندھیرہ ہی تھا صبح کی روشنیہ بھی نامودار نہیں ہوئی تھی سب لوگ روحیل کے کمرے میں جمع تھے پورے گھر میں سن ناٹا چھایا ہوا تھا اکسہ سینیاں سے اتر کر کچن کی طرف بڑھی کچن میں داخل ہو کر اکسہ نے کتیلی میں چائے رکھی اور چائے تیار ہونے پر اس نے بہت شوق سے وہ چائے چینک میں ڈالی اور ایک ٹری میں پرچ رکھ کر اس نے چینک اٹھائی ٹری میں رکھنے سے پہلے اس نے کلر چیک کرنے کے لئے ویسے ہی چینک کے ڈھکن اٹھا دیا چینک کے ڈھکن کا اٹھانا تھا کہ اکسہ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچ رہ گئی چائے کے بجائے چینک خون سے لبا لب بھری ہوئی تھی خوف سے اکسہ کے ہاتھ کھاپنے لگے اس کے ہاتھ سے چینک چھوٹ گئی اور فرش سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی اکسہ نے گھبراہٹ سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا چند ہی ساتھوں میں اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھائے تو پورے فرش پر چائے گری ہوئی تھی اکسہ نے حیرت میں ڈھوبی ہوئی آنکھوں سے فرش کی طرف دیکھا سہن کو چھٹکا ہو سکتا ہے یہ سب میری نظر کا دھوکہ ہو شاید ذہنی تناو میں مجھے ایسا وہم ہوا ہے چینک میں چائے ہی تھی اس نے خود کو سمجھائے اور نئی چائے بنانے لگی دو تین روز کے بعد سرکہ اپنے کمرے میں فجر کی نماز ادا کر رہی تھی اس نے نماز ادا کی تو دعا کے بعد اس کا دل چاہا کہ وہ روحیل کو ایک نظر دیکھا ہے اس نے جائے نماز کی تہہ لگائی اور روحیل کے کمرے کی طرف بڑھی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ روحیل کے کمرے میں داخل ہوئی روحیل اسی مسترب سے کیفیس میں الٹا لیٹا ہوا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے پچھلے حصے کو جکڑا ہوا تھا زرکہ اس کے قریب آئی اور شفقت بھرے انداز میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھرنے لگی روحیل نے مامتہ کی اس مورت کو محسوس کیا تو وہ سیڑھا لیٹ گیا اور اپنے چہرے کی بے چینی کو مسکراہت میں چھپائے زرکہ کی طرف دیکھنے لگا میرے بیٹے تو اتنوں بے چین کیوں رہتا ہے رات بھر کیا سوتا نہیں ہے اوروں کی طرح خوش کیوں نہیں رہتا کیونکہ میں اوروں میں سے نہیں ہوں روحیل نے بھی کسی مسکراہت کے ساتھ کہا کیا مطلب بیٹے زرکہ نے تاجب سے پوچھا کوئی مطلب نہیں ماں ویسے ہی کہہ دیا آپ کی قربت میں میں خود کو کتنا پر سکون محسوس کرتا ہوں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتی جب سے میں آپ لوگوں میں آیا ہوں مجھے میرے اندر انجانی سے خوشیوں نے جنب لیا ہے اور پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی بیٹا گھر میں کس کس سے تمہاری انڈرسٹریننگ ہو گئی ہے زرکہ نے روحیل کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اکسہ اپنی باتوں سے انسان کے دل کی وہ تمام کھڑکیاں کھول دیتی ہے جن سے چھنتی ہوئی زندہ دلی کی روشنی پورے دل کو منور کر دیتی ہے لیکن میں اندھیروں کا عادی اس روشنی کا کیا کروں گا بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ اس کی باتیں سنتا رہوں اور اپنے اندر کے انسان کو پہچانوں لیکن پھر بعض اوقات اکسہ سے چھپنے کو دل چاہتا ہے روحیل یہ چھپنے والی بات تم نے کیا کی زرکہ نے ہستے ہوئے کہا ویسے ہی مزاہ میں کہہ دیا روحیل نے باتا لی زرکہ نے روحیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تم نے کبھی اپنی ماں کے بارے میں نہیں بتایا زرکہ کے سوال پر روحیل کے چہرے کا تاثر یک سر بدل گیا اس کے چہرے پر انتہائی سنجید کیچا گئی جیسے زرکہ کے سوال نے اس کے اندر کوئی بھونچال سا مچا دیا ہو اس نے اپنے اندر کے شور کو اپنی خاموشی میں چھپا لیا چپ چاپ اپنے بیٹ کی پشت سہارہ لے کر بیٹھ گیا بیٹا کیا ہوا اس طرح سے خاموش کیوں ہو گئے ہو زرکہ نے روحیل کے قریب سے رکھتے ہوئے کہا کافی دیر خاموشی کے بعد روحیل نے زرکہ کی آنکھوں میں جھانکا اگر آپ مجھ سے واقعی پیار کرتی ہیں تو آج کے بعد وہ سوال مجھ سے نہ ہوچنا ایک میری ماں کے بارے میں دوسرا یہ کہ اگر رات کے کسی پہر میں آپ کو کمرے میں نہ ملوں تو نہ پوچھنا کہ میں کہاں گیا تھا بعض اوقات مجھے رات کو گھٹن محسوس ہوتی ہے چہل قدمی کے لئے باہر جلا جاتا ہوں اس طرح مجھے سکون ملتا ہے آپ پریشان نہ ہوا کریں بس خدا تمہیں ہر جگہ اپنی امان میں رکھے پھر بھی اتنا ضرور کہوں گی کہ تم خود کو بدلنے کی کوشش کرو میں چلتی ہوں تم آرام کرو زرکہ نے شفقت پھرے انداز میں روحیل کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے چلی دی روحیل کھوئے کھوئے سے انداز میں زرکہ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا دو دین گھنٹوں کے بعد ناشتے کا وقت ہو گیا ملازمین نے تمام ناشتہ تیار کر کے میز پر پہنچا دیا کچھ دیر کے بعد سب لوگ بھی میز کے گت پیٹ گئے ارسل اور اکسہ ہمیشہ اکٹھے ہی بیٹھتے تھے رکسانہ آگے بڑھ کر ناشتہ شرف کر رہی تھی ارسل اور اکسہ بہت رغبت سے ناشتہ کر رہے تھے خوب مزے لے رہے تھے لیکن روحیل ایک پلیٹ میں ایک سلائس لیے بیٹھا تھا ارسل پہلے شرارت سے ترشی آنکھ سے روحیل کی طرف دیکھتا رہا پھر بے ساختہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی روحیل صاحب لگتا ہے آپ ابھی تک بڑے نہیں ہوئے یا پھر اپنی پہلی امی یاد آ رہی ہیں وہ بچپن میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتی تھی ارسل کے اس بات پر سب کھر کھلا کر ہنس پڑے لیکن روحیل کے تاثرات دیکھ کر سب حیران رہ گئے اس کا چہرہ غصے سے ٹپ رہا تھا فوز سر چکائے خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے سے صاف آیا تھا کہ وہ شاید غصہ ضبط کر رہا ہے اس کے ہاتھوں کی جمبش میں شدید بے چینی تھی آخر اس نے ایک چینی کی پلیٹ لی اور اسے اپنے دائے ہاتھ کی گرفت ملے لیا وہ شدید بے چینی میں اپنے ہاتھ کو ملا تو ارسل کی یہاں کے حیرت سے ابل پڑی روحیل کے ہاتھ کے ہلکے سے جھٹکے سے ہی چینی کی وہ پلیٹ چکنا چور ہو کے ایک پاوڈر کی شکل اکتیار کر گئی اور روحیل نے بہت خفید سے انداز میں ہاتھ کو جھاڑ لیا ارسل اپنی جگہ سے اچھلا واہ یار تم میں تو بڑی طاقت ہے چلو ایک چھوٹے سے مزاق سے تمہاری طاقت کا انداز آتا ہوا بھائی نہیں کرتے آئندہ تم سے کوئی مزاق اکسا نے روحیل کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ہستے ہوئے ذرکہ سے مخاطب ہوئی آئندی میں نے ایک زبردس پروگرام بنایا ہے کد ہم دھی سارا کھانا کا سامان تیار کر کے کہیں پیکنک پر جائیں گے اکسا کی بات سنتے ہی ارسل خوشی سے چل آیا جی او اکسا تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی بھلا تمہاری بات آئندی کیسے ٹال سکتی ہے ارسل کی اس بات پر ذرکہ مسکرہ دی بھلا مجھے کیا احتراز ہوگا تم لوگ تیاری کرو ہم سب چائیں گے بہت مزا آئے گا آئندی میں سارے کھان اپنے ہاتھ سے بناوں گی کیوں جی ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے جو تمہارے ہاتھ کھانا کھانا کھائیں گے ارسل نے فور این اکسا کی بات کٹی ان کی ان بات اوپر روحیل کے لبوں پر بھی مسکراہت بھی کر گئی اکسا نے حیرت کے انداز میں روحیل کی طرف دیکھا اور پھر کھل کھلا کر ہس پڑی شکر ہے شکر ہے تم ہمارے ساتھ ہسے تو بس تم لوگ یوں ہستے کھیلتے رہو زرکا نے ان سب کو دعا دی اگلے دن دوہر تین بجے کے قریب سب پکنک پر جانے کی تیاری کرنے لگے اکسا کیچن میں رنگا رنگ کھانا تیار کر رہی تھی حالانکہ پکنک کا ایک عام سا پرگرام تھا لیکن پوری کوٹی میں ایک شور سا برپا تھا اس شور میں سب سے زیادہ آواز ارسل کی تھی جو پہلے اپنا سامان پورا کرنے کے در پر تھا روحیل خود میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں بند ہونے کے بجائے اس روز سب کے بیچ بیٹھا تھا زرکا ہینگروں میں تین جوڑے لٹکا ہے روحیل کی طرف بڑی یہ لو بیٹا یہ میں نے تمہارے لیے نئے جوڑے بنوائے ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ آج پہن لو یہ تو تینوں ہی بہت خوبصورت ہیں روحیل نے مسکراتے ہوئے کہا آج تو میرا بیٹا بہت فریش لگ رہا ہے کوشش کروں گا آپ لوگوں کی طرح خوش رہنے کی روحیل نے زرکا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا چلو اچھا تم نہا دھو کر کپڑے بدل لو چار یا ساڑھے چار بجے تک ہمیں یہاں سے نکلنا ہے جب میں تمہیں مسکراتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ خدا نے بہت سے خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی ہیں زرکا نے نہایت پرخلو اس لحظے میں کہا اور اکسانہ کے کمرے کی طرف چل دی روحیل نے وہ تین جوڑے دیکھے تو اس سے کوئی فیصلہ نہ ہوا کہ وہ کون سا سوٹ پہنے روحیل نے کچھ سوچتے ہوئے گر دیکھا اس کی نظریں اکسا کو ڈھون رہی تھی اس نے سارے گمرے میں دیکھا لیکن اکسا کہیں موجود نہیں تھی پھر اس کے ذہن میں کچن کا خیال آیا تو وہ کچن کی طرف بڑھا وہ کچن میں داخل ہوا تو اکسا اپرنڈ باندھے گھبرائی ہوئی حالت میں اس طرح کھانا پکا رہی تھی جیسے وہ شدید عذیت میں ہو میچ مسالوں کی خوشبو سے اسے چی کے آ رہی تھی کیچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر روحیل نے اسے بلا لیا اکسا لیکن اکسا جیسے کسی مصیبت میں گرفتہ آتی اسے کچھ سنائی نہیں دیا روحیل نے ایک بار پھر اسے بلایا اکسا اکسا نے اس کی آواز سنی تو اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا روحیل تم یہاں وہ اکسا تم سے کچھ پوچھنا تھا روحیل نے دھیمے دھیمے انداز میں کہا کیا پوچھ رہا ہے اکسا نے سوالیہ نظروں سے روحیل کی طرف دیکھا میرے ساتھ آو بتاتا ہوں تہرو ہاتھ دھولوں اکسا نے اپنے مرچوں سے بھرے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھوڑی دیر کی تو بات ہے ایسے ہی آ جاؤ روحیل نے تیجی سے کہا اچھا بھئی یہ کہہ کر اکسا روحیل کے ساتھ چل پڑی روحیل نے ٹی وی لاؤنس کے سوفے پر اپنا سوٹ رکھتے ہوئے سوٹوں کے قریب کھڑے ہو کر کہا اکسا یہ بتاؤ کہ میں ان میں سے کون سا جوڑا پہنوں بس اتنی سے بات تھی اسکا نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اس نے مرچوں سے بھرے ہاتھ سے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کیا یہ پہن لو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے روحیل نے اکسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا روحیل کی طرف دیکھا روحیل آج تم ملکل بدلے ہوئے ہو آج تمہارے چہے پر بیگانگی نہیں ہے ایسے ہی خود کو فریش رکھا کرو تم اس گھر کے سر پر آہو گھر کے سب لوگ تم سے جتا پیار کرتے ہیں تم سے بھی ویسے ہی توقع رکھتے ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں لوگ اتنا چاہتے ہیں پھر تم کیوں اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہو اکسا تم لوگوں کو جاننے میں کتی ہی ماہر سہی لیکن مجھے جاننا تمہارے لئے صرف مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے یہ تمہارا وہم ہے روحیل کس انسان کو جاننے کے لئے صدیان درکار نہیں ہوتی انسان خود پر لاکھ خول چڑھا لے لیکن اس کی بہت سی چیزوں میں اس کی شخصیت کا اکس چھانکتا ہے انسان کے جذبات کے رنگ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہیں اور جناب چہرے بھی کھلی کتاب ہوتے ہیں اکسا نے انتہائی ملامت سے کہا اکسا یہ چیزیں ہی تو زندگی کی خوبصورتی ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی کا کوئی بدصورت پہلو اس ساری خوبصورتی کو نگل لیتا ہے مجھے ہر وقت ہی گمہ رہتا ہے کہ میں نامکمل انسان ہوں اکسا یقین جانو کہ جب سے میں تم لوگوں کے بیچ آیا ہوں میں اپنی زندگی کو جینے لگا ہوں ونہ اس سے پہلے میں ایک جانور کی طرح قید رہا ہوں روحیل اپنے اندر کے جس دفان کو اپنی خاموشی میں چھپا کے رکھتا تھا آج جذبات میں کچھ تلک حقیقتیں اس کی زبان سے پھرسل رہی تھی کس کی قید میں اکسا نے تاجب سے پوچھا اپنی ماں کی قید میں اس کے کروے پیار کی قید میں روحیل لکھوئے سے انداز میں کہا لیکن تھوڑی دیر میں روحیل نے مسکر آ کر بات بدل دی ساڑھے چار بجے کے قریب وہ سب لوگ تیار ہو گئے اور وہ نے پانچ بجے وہاں سے چل پڑے پکنک کے لیے وہ لوگ جس جگہ پہنچے وہاں ایک خوبصورت جھیل دی جس کے اطراف میں دھائی خوبصورت پھولوں سے بھرے پودوں کے امبار تھے اور ساتھ ہی ایک وسیع حصہ اسی طرح کے پودوں سے آراستہ تھا اس خوبصورت اور وسیع حصے کو کئی قسم کی سجاوٹوں سے بھی آراستہ کیا گیا تھا ان لوگوں نے اپنا سامان اس وسیع حصے میں رکھا اور وہیں ایک بڑی چادر بھی بچائی اور اس چادر پر اپنا سارا سامان رکھ لیا رکسان اور ذرکہ اس چادر پر بیٹھ گئیں ارسل اکسہ اور روحیل تینوں اس خوبصورت جگہ پر چہل قدمی کرنے لگے چہل قدمی کرتے کرتے وہ دور تک نکل گئے اکسہ اور ارسل کے ساتھ روحیل بھی قدرت کے خوبصورت نظاروں کو نظر گیر کر رہا تھا اکسہ کی پوری کوشش تھی کہ روحیل کی توجہ اس طرح کی چیزوں کی طرف زیادہ مرکوز ہو وہ لوگ پھرتے پھرتے اس خوبصورت وسی رکبے کے آخری حصے تک پہنچ گئے چلو اکسہ واپس چلتے ہیں ارسل نے اپنے بوٹ کی ایڑی گھوماتے ہوئے کہا چلتے ہیں اکسہ ارسل کے ساتھ واپس مڑنے لگی تو روحیل اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا خوبصورت رکبے کے اس آخری حصے کے بعد ایک گھنا جنگل شروع ہوتا تھا جو خاردار درختوں اور پودوں سے بھرا ہوا تھا روحیل اس جنگل کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا اس جنگل کی طرف چلے روحیل نے خفیف سے انداز میں کہا تو ارسل نے برا سا موہ بنا لیا یار پاگل ہو گئے ہو وہ جگہ ہے کوئی جانے کی کوئی بات نہیں ارسل روحیل کا دل چاہ رہا ہے تو چلتے ہیں اکسہ نے ارسل کو منایا نہیں بابا میں تو ویسے بھی بہت تھک گیا ہوں تم لوگوں نے جانا ہے تو جاؤ میں یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کر لیتا ہوں جیسی تمہاری مرضی ہم بھی ابھی آئے یاد آگے نہیں جانا زیادہ تم ہمارا یہی انتظار کرنا بس پندرہ منٹ میں ہم واپس آ جائیں گے کیونکہ آنٹی ذرکا اور امی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی یہ کہہ کر اکسہ روحیل کے ساتھ وہاں سے چل دی روحیل اور اکسہ اس گھنے جنگل میں داخل ہو تو گئے لیکن خاردار جھاڑیوں نے ان کا قدم اٹھانا محال کر دیا روحیل ان خاردار جھاڑیوں میں ایسے چل رہا تھا جیسے پھولوں میں اکسہ شدید علچن کا شکار تھی لیکن روحیل کی خوشی کے لیے وہ انتہائی حوصلے سے چل رہی تھی خاردار جھاڑیوں کو پیچھے کرتے کرتے وہ آگے نکلتے جا رہے تھے تھوڑا سا مزید آگے جا کر وہ دونوں ایک گھنے درخت کے پاس رک گئے تمہیں اس طرح کی جنگل پسند ہے اکسہ نے روحیل سے پوچھا پسند تو نہیں ہے ویسے ہی دل چاہ رہا تھا روحیل نے درخت کی چال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا وہ دونوں ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک گھنے درخت کے پیچھے سے یک دم چار خوفناک جنگلی کتے نکل آئے روحیل کا مو دوسری طرف تھا وہ کتے خاموشی سے اکسہ کی طرف دیکھتے رہے پھر بھی اکسہ نے درتے ہوئے کہا روحیل وہ کتے روحیل نے پلٹ کر کتوں کی طرف دیکھا لیکن جو ہی کتوں نے روحیل کا چہرہ دیکھا وہ انتہائی دہشتناک انداز میں گھرانے لگے ان کا گھرانے کا انداز اتنا خوفناک تھا کہ جیسے وہ روحیل کو کچھا چبا جائیں گے اکسہ نے یہ دیکھا تو اس نے روحیل کا ہاتھ پکڑا بھاگو روحیل یہاں سے لیکن روحیل جان گیا تھا کہ یہ کتے اس پر ٹوٹنے والے ہیں اس نے جھٹکے سے اکسہ کو ایک طرف دھکا دیا تو اسی لمحے وہ چاروں کتے درندوں کی طرح روحیل پر جھپٹ پڑے اکسہ تڑپ کر اٹھی وہ گلہ پھاڑ کر چلا رہی تھی لیکن وہاں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں تھا اور وہ کتے روحیل پر اس طرح جھپٹ رہے تھے کہ جیسے وہ اس کا گوشت نوچ لیں گے لیکن پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی جو ہی ان کتوں نے روحیل کے جسم پر دانت گاڑے تو وہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ جھٹکے سے پیچھے ہٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر گر کر ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگے اور پھر کچھ دیر کے بعد وہیں دھیر ہو گئے یہ سب کچھ دیکھ کر اکسہ حیرت میں سن ہوئی کہ اسے اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ روحیل کے جسم سے خون بہ رہا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد اس نے اس خیال سے جھر جھری سی لی اور روحیل کی طرف بڑھی لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت اور بڑھ گئی کہ روحیل کے جسم پر کہیں بھی خون تو کیا کتوں کے کٹنے کے نشان تک نہ تھے وہ بالکل نورمل کھڑا تھا جبکہ ان مرے ہوئے کتوں کے موں روحیل کے خون میں بھرے ہوئے تھے اکسہ ایک بار تو چکراس ہی گئی کپ کپ آہٹ کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی وہ آکھے پھاڑے رہی تھی اسے روحیل سے دہشت سی محسوس ہونے لگی وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف جلنے لگی روحیل نے جب اکسہ کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ اس کی طرف بڑھنے لگا اکسہ مجھ سے ڈرو مت پلیز میری بات سنو روحیل کی بات پر اکسہ کے قدم رک گئے اکسہ میں خود میں ایسی کئی طاقتیں محسوس کرتا ہوں جن کا مجھے خود بھی گمہ نہیں ہے روحیل نے اکسہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اکسہ کے ذہن کی پہنچ عام لڑکیوں سے کہی زیادہ تھی وہ کسی بھی پیچیدہ مسئلے کو بہت گہرائی میں سوچ سکتی تھی اس نے ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بات کی وجہ ضرور معلوم کرے گی اس سوچ کے تحت اکسہ نے فوراً روحیل کو مطمئن کیا ہاں تمہاری اس بات کو صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں کسی اور سے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ سوپر نیچرل ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی چلو چلتے ہیں ارسل انتظار کر رہا ہوگا اکسہ نے جان بوجھ کر روحیل کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی اکسہ اور روحیل ارسل کے پاس آئے اور اسے ساتھ لے کر ذرکہ اور رکھسانہ کے پاس چلے گئے اکسہ اور ارسل نے پیکنک کا ماحول انتہائی خوشگوار رکھا جبکہ روحیل انتہائی خاموش تھا اکسہ کے ذہن میں بہت کیس مکش تھی لیکن وہ خود کوئی انتہائی فریش ظاہر کر رہی تھی تقریباً آٹھ بجے کے قریب وہ لوگ گھر واپس آگئے ان سب نے کھانا کھایا لیکن روحیل بغیر کچھ کھائے اپنے کمرے میں چلا گیا ذرکہ نے پریشان کچھ لہجے میں کہا یہ لڑکہ نہ جانے کب سدھے گا یہاں پہ یہ پاتھ اکتتام کو پہنچا حضید پاتھ سننے کے لیے ادھو نووز آور پرائٹ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کامن کرنا مت بھولے گا